اسلام علیکم ویرز کیسے ہیں سب لوگ میں جو ہے آج ادھر اورنج کی نرسری میں آیا ہوا ہوں تو ادھر جو ہے میں تھوڑی سی میند کر رہا ہوں آج کل کہ یہ چھوٹے پودے ہیں ان میں تھوڑا جڑی بوٹیاں ہوگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں ہم ویڈیو میں بھی اور یہ والی جڑی بوٹیاں ہیں اور زمین ذرا سخت ہو چکی ہے تو اس حوالے سے ان کی گڑائی کرنی ضروری تھی تو اس حوالے سے میں تھوڑا ٹائم دیتا ہوں تو یہ انسٹرومنٹ جس کو ہم اپنی زبان میں رمبہ بولتے ہیں تو اس سے گڑائی کا کام کیا جاتا ہے اس میں کیونکہ یہ بلکل تھوڑی تھوڑی جگہ ہوتی اس میں تو یہ سیز بھی اتنا ہی ہے تو یہ آسانی سے ہم اس کی گڑائی کر سکتے ہیں پہلے میں نے ایک دن تھوڑا ٹائم لگایا کافی آدھا دن تو یہ تقریباً آدھی میں نے کی ہے مورسری کی گڑائی کی ہے تو ابھی جو ہے میں ابھی آج کام کر رہا ہوں ابھی آیا ہوں تو یہ دیکھئی ہے ادھر تقریباً دس منٹ لگ جاتے ہیں ایک لہن کو کٹتے ہوئے اس میں تقریباً ایک سو بیس تک بہت ہیں ایک ہی رو میں یعنی کہ یہ جو ساری رو ہے اس میں چھے لہنے ہیں اور یہ تقریباً ایک سو بیس اس کے قریب بہت ہیں تو یہ جو ہے ان کے لئے بہت لازمی چیز ہے یہ گدائی ان کی کرنا کیونکہ جب زمین ذرا نرم ہو جاتی ہے اور یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں یہ فنش ہو جاتی ہیں تو پھر جو ہے اس کی بڑوتری زیادہ بہتر انداز میں اچھی ہو سکتی ہے یہ تھوڑا کام مشکل تو ہے لیکن جو ہے نا تھوڑی محنت طلب ہے کام لیکن جب انسان کوئی بھی کام شروع کر لیتا ہے تو ساو جائرہ اس کو لازمی تو پہ جو ہے نا فنش ضرور ہی کرتا ہے یہ چھوٹا سا پروزہ جو کہ بس گوز جاتا ہے اس میں یہ تھوڑی سی جگہ میں ایسے بس نا بڑی زبردست چیز ہے ویسے یہ اس حوالے سے گڑائی کے حوالے سے مرسری کے پودوں میں دس منٹ لگ جاتے ہیں اس میں اس کی گڑائی کرتے ہیں ابھی یہ ایک تقریباً فروری میں جو ہے اس کی پیمد ہوگی دینی پودوں کی جو اب تقریباً کافی بڑی ہو چکی ہے لیکن مزید فروری میں جو ہے جا کے اس کی پراپر پیمد کاری ہوگی اور اس کے چھے مہینے بعد جو ہے نا پودہ بھی تقریباً تیار ہو جائے گا یہ یہ زیشان صاحب آپ کو دکھا رہے ہیں کیسے جو ہے قریب سے اس کی جڑی بوٹیاں تلف ہونے جا رہی ہیں کافی حد تک ختم ہو جاتی اس طرح مٹی بھی نرم ہو جاتی ہے اور پھر کافی حد دال کے پانی لگا جاتا ہے تو اس کیلئے اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اس سے اچھی خوراک اور جڑی بوٹیاں ہوتی نہیں ہیں تو مکمل طور پر کافی حد کا فائدہ جو ہے انہی پودوں کو ہو جاتا ہے شام ہونے جا رہی ہے لیکن جو ہے میں نے جو ٹارگٹ بنایا تھا آج تھوڑی دیر پہلے جب میں آیا ایک ہور پہلے تو میں نے تقریباً مائنڈ بنایا تھا کم سے کم ایک ہزار پودوں کو صاف کرنا ہے تو میں نے تقریباً ابھی تک ساتھ سو کارلی ہیں تو ابھی تین اسی طرح کی حصے رہتے ہیں یعنی کہ تین سو پودے منیمام رہ گئے ہیں تو ابھی تقریباً تیس منٹ بعد مغرب کی ازہان ہوگی تو میں جو ٹارگٹ لے کے آیا تھا آج اثر کے وقت تو آج میں وہ فنش کروں گا اس کو جو ہے نا میں یہ پورے ہزار جو ہے نا پودوں کی صفائی وقینی طور پر کر کے جاؤں گا تاکہ یہ جو میرا ٹارگٹ تھا جو پورا ہو سکے بس دو طرف سے شروع کرنا پڑتا ہے ایک طرف سے آدھی ہو جاتی ہے اور دوسری طرف سے پھر ہمیں حاف دوسری طرف سے ہو جاتی ہے تو اسی طرح جو ہے نا یہ کنس ہو جاتا ہے کام سے ہمارے علاقے میں یہ باغات کا کام بڑا زبردست ہے کسانوں کو بہت پیدا پہنچا رہا ہے فصل سے اتنا پیدا نہیں ہو رہا جتنا باغات سے تھکاور تو یقینی طور پر ہو ہی جاتی ہے جب مسلسل بیٹھ کے کام کیا جائے لیکن جو ہے اس کے ساتھ برداشت تو پھر کرنا پڑتا ہے جب کام کرنا ہے تو برداشت بھی تو ہونی چاہیے تب ہی جا کہ ہم اپنا کوئی بھی کام ستری سے فنیش کر سکتے ہیں جڑی بوٹیاں جو قریب ہوتی ہیں پودوں کے زورہ مشکل ہو جاتے ہیں ان کو نکالنا جیسے یہ دیکھیں ہاں تو باقی پرابرم نہیں ہوتا تھوڑا خیال کرنا پڑتا ہے کہ نرسری کے پودوں کو ٹھٹی کے پودوں کو ٹھٹ نہ ہو یہ ہمارا رمبہ تا کہ وہ محفوظ رہیں کیونکہ جب اس کو ایک بار ٹچ کر رہا تھا اس کی جن پر لگی آئے گا تو پھر وہ اس کے لئے تھوڑا ایشو ہو سکتا ہے وہ ودا خوش سوک سکتا ہے ختم ہو سکتا ہے تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے بس باقی خاص اس میں سیس نہیں ہے سیمپل سو سیمپل شام شام کو کام کرنے کا بھی مزہ اپنا ہے ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے اور جو ہے کام بھی ہو جاتا ہے صحت کے لئے کام جو ہے بہت امپورٹن ہے ایکسرسائز تو ادھر یہ کام جس کا فائدہ یہ بھی ہے کام بھی ہو رہا ہے سیس بھی ہو رہی ہے کام بھی ہو رہا ہے کام بھی ہو رہا ہے یہ طرح جڑی بھوٹیاں بھی زیادہ ہونے لگی ہیں میری شیال میں یہ جتنی جو ہے نا پودے جتنے تنگ تنگ ہوں گے آپس میں قریب ہوں گے جتنے زیادہ گھنے ہوں گے پودے ہیں مطلب اتنی جڑی بھوٹیاں کام ہوتی ہیں کیونکہ سائے پہ جڑی بھوٹیاں آٹومیٹکلی کام ہوتی ہیں اور جتنے پودے جو ہے نا فاصلے پہ ہوں گے درمینی فاصلہ زیادہ ہوگا تو ادھر جو ہے نا جڑی بھوٹیاں بھی زیادہ ہوں گی کیونکہ یہاں پہ اس وقت جس جگہ پہ میں پہنچا ہوا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا پودے دور دور ہیں اس وجہ سے جو ہے نا جڑی بھوٹیاں زیادہ ہوگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں پرلی طرف یہ گریٹ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کیسے زبردست قسم کے اسی طرح جو پودے ہوتے ہیں چھوٹے ان کو جب پہند کاری کی جاتی ہے تو ڈیفرنٹ ورائٹیز کی کلم لگائی جاتی ہے چھوٹی سی شاخ نکال کے وہ اس کو لگائی جاتی ہے تو ڈیفرنٹ ورائٹیز تیار کی جاتی ہیں دیکھیں کتنی قریب اسی جو ہے نا یہ گریٹ آپ کو دکھائی جا رہے ہیں اپنی خلصورت ہے ماشاءاللہ یہ تقریباً اس وقت چھ سالوں کا پودا تھا یہ گریٹ کا تو اللہ حافظ بیورز پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے آج کے لیے اللہ حافظ موسیقا